چاہتے سب ہیں کہ ایک سہت مند زندگی ملے لیکن اس کے لئے صبح ہیلتی ناشتہ نہیں کرتے حضرین اکرام کہا جاتا ہے کہ سہت مند بخش ناشتہ اور سہت مند زندگی اگر ہم ایک اچھی غزہ دین کی اعتداء میں کھائیں گے تو یقین ناظرین اکرام ہمیں ایک سہت مند زندگی میسر آ سکتی ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں ابھی صبح اٹھیں ایک کافی کا کپ ہو جائے ایک جو ہے وہ چائے کا پکی چائے کا کپ ہو جائے جو میرے ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ صبح کڑک چائے ہونی چاہیے پکی چائے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ پھر ہونا بھی کیا چاہیے بریڈ کھاتے ہیں اور بریڈ بھی کونسی والی وائٹ والی کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کھا لیتے ہیں کبھی انڈا اور ٹوست کھا لیتے ہیں تو یہ سب یہ غزائیں اور پھر کہتے ہیں حکیم صاحب بیمار ہو گئے بلیڈ پیشری نیچے نہیں آرہا کولیسٹرولی نیچے نہیں آرہا شگری کم نہیں ہو رہی ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دن کی ابتدا میں جو ہم اپنے غزہ اپنے میدے میں منتقل کرتے ہیں یہ غزہ ہمیں صحتمند زندگی بھی فراہم کرتی ہے اور یہی غزہ ہماری صحت کو خراب بھی کر دیتی ہے نادمی کرام ویسے اگر یوکی یورپ میں دیکھا جائے عمومی طور پر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو صبح ہیلتی ناشتہ کرتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ ایک صحتمند زندگی ملے لیکن اس کے لیے صبح ہیلتی ناشتہ نہیں کرتے نادمی کرام انہیلتی ناشتے کی طرف تھوڑا سمیں آتا ہوں تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دلواتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر خاص طور پر انہیلتی ناشتے کیا کیے جا رہے ہیں صبح کے وقت میں تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں صبح کے وقت میں تلے ہوئے پراتھے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی تو یہ کیا نام ہے ریسیپیز نے تو اور زیادہ کوئی مسالے والی چائے ہو گئی ہیں اور نہ جانے کیا 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 آ چکے ہیں اور اسی طریقے سے صبح بریڈ کھا رہے ہیں اور صبح بسکٹ کھا رہے ہیں چائے کے ساتھ کیکرس کھا رہے ہیں یا چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ کھا لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جماغ پارا چڑ جاتا ہے بلیڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اور غصے میں سارا دن ہی مون خراب ہو جاتا ہے کیوں ہم نے صبح اچھی غزہ سے دن اچھی غزہ سے پتدا نہیں ناظر کرم صبح صبح یوکے یورپ کے ماحول کے اندر چائے کا پینہ کافی کا پینہ یہ آپ اپنے میدے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں آپ اپنے میدے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں صبح صبح کوشش کریں کہ اپنے میدے میں جتنی سادی غزہ آپ ڈالیں گے جتنی سادی غزہ آپ کھائیں گے اتنے ہی آپ سہتمند زندگی آپ کو میسر آئے گی ہمارے ہاں انڈا آملیٹ کے ساتھ انڈا فرائی کر کے بھی اور اس کے اندر جو ہے جو ہمارے ایشین کنٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں صبح صبح کیا ہے وہ پاکستانی سٹائل میں یہاں بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح کے وقت میں بھئی انڈا بنایا انڈے کے اندر جو ہے نا کچھ پیاز وغیرہ کاٹ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چماٹر کاٹ لیے کچھ مرس مسالہ تھوڑی سی لال مرشی ڈال دی اور کچھ مسالے ڈال دی وہ صبح اور پراتے کے ساتھ کھاتے ہیں مزہ آگیا ہے اور زیادہ زیادہ ہو جائے تو کبھی دل کرتا ہے اکثر تو صبح حلوہ پوری بھی کھا رہے ہیں تو یہاں تو بہت کم ہی حلوہ پوری لیکن عمومی طور پر اکثر لوگ ناشتہ کرتے ہی نہیں یہاں کے بچے بھی صبح چھنڈا دودھ کھاتے ہیں یا سیریل لے لیتے ہیں اور سیریل میں کیا لیتے ہیں سیریل میں کوکو پوپس اور فلانا اور یہ وہ جتنے سیریل ہیں میں نام نہیں لیتا لیکن جتنے یہ جو ہے یہ سیریل لے لیتے ہیں ان سیریل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب آئیے نادرین کرام یہ تھوڑے سے میں نے ایک ہلکی سی جھلک دیئے یوکی یورپ میں ماحول کے یوکی یورپ میں رہنے والے جو میرے ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اپنے ناشتے کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں انہیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے بہرحال نادرین کرام اب آئیے ہیلتی ناشتے کی طرف کہ اگر آپ صبح سہت بخش غزائیں استعمال کرتے ہیں سہت بخش غزاؤں سے کیا مراد ہے آئیے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرح بڑھتے ہیں طب نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صبح کے ناشتے کے اندر آقا علیہ السلام نبیز استعمال فرمایا کرتے تھے اور نبیز کیا ہوتی ہے کہ رات کے وقت میں خجوروں کو گھیلہ کر دیا جاتا تھا اور صبح اٹھ کر آقا علیہ السلام وہ خجور والا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے گویا کہ خجور کا شیرہ بن جایا کرتا تھا اسی طریقے سے آقا علیہ السلام رات کو کشمش جسے ہم رائزن کہتے ہیں یہ جو ہے رات کو گھیلے کیا کرتے تھے اور صبح اٹھ کر اس کا پانی یہ آپ کے میدے کو طاقت دیتا ہے آپ کو سہت مند رکھتا ہے لیکن جو شوگر کے مریض ہیں انہیں ہرگز ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے انہیں احتیاط کرنی چاہیے میٹھے سے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نظر اکرام صبح صبح زیادہ چائے وغیرہ پینہ زیادہ یہ چیزیں کھانے سے آپ کا یورک ایسیڈ بڑھ جاتا ہے اور یورک ایسیڈ جو اس ملک میں بڑھتا ہے ہمیں پسینہ نہیں آتا اور پسینہ نہیں آتا تو پھر وہ کیا یورک ایسیڈ جو ہے کرسٹل کی صورت میں وہ جو ہے منتقل ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہمارے جوڑوں میں چلا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یورپ کے اندر جوڑوں کی بیماری ہے جوڑوں میں آتھرائٹس کی تکلیف بھی ہے اور زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤٹ کی تکلیف بھی بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کرسٹل کی صورت اختیار کر لیتا ہے یورک ایسیڈ اور وہ جو ہے پھر ہمارے جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو اب صبح کے وقت میں کیا غزہ کھائیں کیسی غزہ کھائیں بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں یا حکیم صاحب کیا کھاتے ہوں گے یقیناً بہت سے غزہیں کھاتے ہوں گے لیکن ناتین کرام کچھ زیادہ نہیں میں آپ کو اپنا ناشتہ بھی بتا دوں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا استعمال کریں پہلے میں نے ذکر کیا سادی غزہ استعمال کریں اب سادی غزہ میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر مختلف قسم کے سیریل ملتے ہیں یعنی کہ خاص طور پر جو اوٹس والے ہیں جو جاؤں والے ہیں جاؤں والے وہ استعمال کریں تو وہ زیادہ مفید ہیں اچھا اس میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں اسے دودھ میں دال کر پکاتے ہیں جسے آقا علیہ السلام تلبینہ استعمال فرمایا کرتے تھے تو تلبینہ بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے اندر اور خجور سے میٹھا کیا کرتے تھے آپ اپنے بچوں کو اور آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے وہ لوگ جو بیمار بیمار ہوئے ہیں اور وہ ماہیں جن کی ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ جو ہے صبح کے وقت یعنی کہ اپنے ناشتے کے اندر کیا ہے تلبینہ استعمال کریں تو تلبینہ جو ہے ایک مکمل غزہ ہے فرمایا کہ بیماری کے بعد صحت کے لیے ایک زبردست نعمت ہے زبردست ایک آپ یہ کہلیں کہ زبردست ویٹامنز ہیں اس کے اندر تو اب تلبینہ کیس طرح سے یعنی کہ جون جو ہے وہ دودھ کے اندر پکائے جاتے ہیں پکانے کے بعد جو ہے اس کو خجور سے میٹھے کیا جاتا ہے اور اس کو پھر پکا کے استعمال کر لیا کرتے ہیں لیکن اس ملک میں خاص طور پر جو تھاٹی اب اب ہیں میری بات ذہن میں رکھیں جو تھاٹی اب اب ہیں ان کو دودھ کے اندر اوٹس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو یہاں گلوٹین کی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ تو ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ صبح پانی کے اندر پکا کر استعمال کرے آپ کہتے ہیں کہ ابھی ذائقہ یہ نہیں ہوگا اس کے اندر تو میں تو جس طرح کرتا ہوں نادرین کرام میری صبح کا ناشتہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں کیا کرتا ہوں پورج ہوتا ہے میرا یعنی اوٹس جو ہوتے ہیں یہ لیتا ہوں اور لینے کے اس کو پانی کے اندر پکا دیتے ہیں پانی کے اندر جو ہے وہ بلکہ پتلا کر کے اسے بنا لیتے ہیں پانی ٹائپ کا جسے ہم آسانی کے ساتھ اس کو ہم گوٹ بھی سکتے ہیں یہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ چند خجوریں ہو جاتی ہیں خجور میری پسندیدہ جو ہے وہ سکری ہے سکری جو ہے زبدست نعمتیں کہا جاتا ہے مدینہ شریف میں ہمارے ایک دوستیں خجور کا کام کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی خجور ہے جو بندہ رات کو کھائے صبح جوان ہو جائے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کی طاقت رکھی اچھا اوٹس استعمال کرنے والے اور صبح کے وقت دلیہ استعمال کرنے والوں کو جلدی بڑاپا نہیں آتا مزید کی بات یہ جلدی بڑاپا نہیں آتا سب ہی چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی سلامت رہے لیکن یہ آخر ہر اولوج کو زمال ہے وہ تو خدرتی طور پر جو ہے وہ ہوگا لیکن ہمارے ہاں کیا اکثر جوان بھی تھکے تھکے وے رہتے ہیں تھکے تھکے وے شکایت کرتے ہیں بس یہ اٹھا نہیں جا رہا لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا کھڑا نہیں ہو جا سکتا تھوڑی در کھڑے نہیں ہو سکتے مطلب ہی کہ کسی سے یہ سب باتیں جو ہے جوان کو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن کیا ہے کہ اپنی غزات چھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے تو صبح کے وقت میں جو میرا ناشتہ ہے وہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ رات کے صبح کے وقت میں یعنی جون کو جون کے جو دلیا ہے اسے پانی کے اندر بنا کر استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ چند خجوریں استعمال کرتا ہوں اور اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی میچھا نہیں ڈالتا اور میں دوسرا لوگوں کہتا ہوں کہ یار یہ وائٹ چینی سے اپنی جان چھوڑا وائٹ چینی سے اپنی جان چھوڑائیں اور کوشش کریں گھر کے اندر براؤن شگر کا استعمال کریں اور خاص طور پر اب آئیے دوسرے ناشتے کی طرف میں لے کے چلتا ہوں خاص طور پر دیکھیں ہمارے بچے ہیں تو اب وہ صبح اس قسم کا راشتہ استعمال نہیں کرتے ہیں جو بچے انڈر تھارٹی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ جو ہے دودھ کے اندر پکا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے ہاں بہت تھک جو ہے یہ جاؤں کا دلیا پکا دیا جاتا ہے تو وہ گلے سے صبح کے وقت میں ظاہری بات ہے میدہ خالی ہوتا ہے میدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتا اور اکثر ماں شکایت بھی کرتی ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ جو سیریل کے اندر بہت سے سیریلز ہیں تو میں کہتا ہوں اوٹس والے سیریل آپ استعمال کروائیں اچھا ان کو زیادہ ہمارے ہاں اکثر بچے جو تھنڈے دودھ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو تھنڈے دودھ کے اندر استعمال نہ کریں یہ بہتر نہیں ہے اب اس میں کوشش کریں جتنے اوٹس والے سیریل ہیں وہ بچوں کو استعمال کروائیں اس سے بچوں کو قبض بھی نہیں ہوگی اور بچوں کو جو ہے نا سہت بھی بہتر رہے گی اب آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑی سی مزید اس میں میں ایٹ کرتا چلوں ناظرین کرم صبح کے وقت میں اگر دہی کا استعمال کرتے ہیں اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صبح کے وقت میں آپ کیلے کا استعمال کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے سہت کیلئے اچھی اچھی علامت ہے صبح جو ہے آپ خجور کا استعمال کرتے ہیں دہی کے ساتھ یہ بھی بہت اچھا ہے ہمارے استاد حکیم ایک ریفر کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جوان رہو اور تمہاری سہت تمہارا پورا دن تم چاپو چوبند رہو تم چس رہو تم توانا رہو تم تندرست رہو تو تمہیں جو ہے یہ وہ کہا کرتے تھے خجور کی روٹی اب خجور کی روٹی آپ بہت سے ناظرین ابھی یہ پہلی دفعہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خجور کی روٹی کیا ہوتی ہے کیونکہ خواتین تو گھر کے اندر جو ہے گندم کی روٹی پکانے کی تو سبھی آ دی ہیں لیکن خجور کی روٹی کیسے بیسن کی روٹی بھی آپ نے سنی ہوگی فرمایے کرتے تھے خجور کی روٹی کیسے بنانی ہے کہ رات کے وقت میں خجور کو تازی خجوروں کو گھیلا کر لو تازی خجور ہے اب یہاں مل جاتی ہیں ما شاء اللہ یہاں جو ہمارے یہاں کوئی ایسی نیمت نہیں جو نہیں ملتی ہے ما شاء اللہ اب مل جاتی ہیں یہاں پر فریج کے اندر رکھی ہوتی ہیں یہاں ہمارے جو کیشن کیریز ہیں وہاں آسانی سے ہماری اشین شاپس ماں مل جاتی ہیں تو وہ خجور رات کو گھیلا کر لیں گرم پانی کے اندر اس کو گھیلا کر کے چھوڑ دیں صبح اٹھیں تو وہ اس کے اندر سے گھٹلیاں نکال دیں اور اس پانی کو جوسر مشین کے اندر ڈال دیں جوسر مشین کے اندر ڈال دیں تو وہ بالکل لیکوڈ بن جائے گا شیرہ ٹائپ کا بن جائے گا اب اس کے اندر جو ہے آپ یعنی کہ جون کے دلیے سے جون کے آٹے سے اس کو وہ کر لیں یا پھر آپ گندم کے آٹے سے لیکن میدہ استعمال نہ کریں میدہ استعمال نہ کریں تو اس کے اندر آٹا جو گندم کا آٹا ہوتا ہے براؤن میں اکثر ہوں ہماری اکثر اشین گھروں کے اندر لوگ میڈیم ہی استعمال کرتے ہیں نہ براؤن ہوتا ہے نہ بھائٹ ہوتا ہے تو وہ آٹا کے اندر اس کو گھول لیں اور اس کی جو روٹی پکا کر کھائیں مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا اور یقین جائے نہیں کہ یہ شوگر تو آپ کی شوگر کی تو جانی چھوٹ جائے گی اچھا ایک اور ناشتے کی طرف میں آتا ہوں ناظر لکھر آپ میں نے کالز کی طرف بھی بڑھنا ہے جلدی سے ایک ناشتے کی طرف آ رہا ہوں جو میرا پسندیدہ ہے اور جو میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کروایا کرتا ہوں خود بھی کیا کرتا ہوں وہ ناشتہ کیا ہے کہ صبح کے وقت میں آپ جوسر مشین ہر گھر میں موجود ہوگی تو وہ کیا کریں کہ آپ دو کیلے لے کر جوسر کے اندر ایک آپ جتنا آپ گھر کے افراد ہیں اس کے لحاظ سے میہ بیوی ہے تو دو بنا لیں دو کیلے ڈال دیں یعنی تو ایک کیلہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ تقریباً سات سے یارہ تک بنا وہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ اخروٹ جو ہے وہ چھے گریہ یعنی چھے اخروٹ وہ ڈال دیں اس کے ساتھ آپ خجور وہ سات سے آٹھ حدد خجور ڈال دیں اور اس کے اندر آپ اللہ بلا کریں یہ تھوڑی سی اجوائن یا تھوڑی سی سونپ یہ ڈال دیں کیونکہ کیا ہوتا ہے بس وقت دودھ یا یہ چیزیں آپ کو پیٹ میں بادی کر دیتی گیس کر لیتی تو یہ بہتری تھوڑی سی آپ ایک تی سپون آپ اس کے اندر اجوائن ڈال دیں اور ایک تی سپون اس میں آپ سونپ ڈال دیں اور اس کے بعد کو شیک کر دیں خوب بنا لیں صبح کے وقت میں آپ بہتری ناشتہ ہے اور بہتری سہتمند غزہ ہے اس کے علاوہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جن کو نٹ سے الرجی نہیں ہے تو پستہ بھی شامل کر سکتے ہیں کاجو بھی شامل کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ ایک سہتمند ناشتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر لوگوں کہتا ہوں صبح کے وقت میں آملیٹ استعمال نہ کریں ہمارے آن جو سبح کے وقت میں آملیٹ اور بریڈ استعمال کرتے ہیں اور آملیٹ کو خوب پکاتے ہیں تو وہ اور زردی کو بھی خوب پکاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ ہافوائل ایک اپنے بچوں کو صبح کھلایا کریں لازمی طور پر ہاؤوáیل ایک اپنے بچوں کو کھلایا کریں اور اس کے علاوہ بھی بوائل ایک کھانا چاہیے اپنے بچوں کی طرف بچوں کو بوائل ایک کھلایا کریں تو بچے انشاءاللہ ان کی انرجی اچھی ہوگی ان کی صحت اچھی ہوگی اس کے علاوہ میں ایک اکثر کہتا ہوں کہ صبح کے ناشتے کے بعد جو ہے یا صبح کے ناشتے کے درمیان والے وقت میں اپنے بچوں کو یہ آج کل تو سردی ویسے اب آگے کی طرف ختم ہوگی ونٹر ختم ہو جائے گا تو اب یہ جو درمیان میں ابھی کچھ وقت باقی ہے تو اس میں درمیان میں صبح آپ فش آئل جو ہوتا ہے یہ والا آئل لے کر جو ہے بچوں کو صبح ایک چمچ دے دیا کریں اس سے بچوں کی سکن بھی اچھی ہوگی بچوں کی سہت بھی اچھی ہوگی جس کے علاوہ جو خواتین بیمار رہتی ہیں آئرن کی کمی رہتی ہے خون کی کمی رہتی ہے تو صبح کے وقت میں سات دانے بدم سات دانے کالی مرچی سات دانے بدم سات دانے کشمش اور تین دانے کالی مرچی یہ صبح کے وقت میں کھا لیا کریں تو انشاءاللہ نادری کرام بڑی زبدست اس کے علاوہ بھی بہت سے ناشتے ہیں پھر کبھی ادھار رہے ہیں موسیقی